سولہ کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین معزز خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ تمام احباب کا خیر مقدم ہے کہ آپ لوگوں نے آج وقت نکالا اور ہم لوگوں کے دعوت پہ لبیک کہا اور یہاں پہ تشریف لائے جزاک اللہ خیر اور اس کے بعد جزاک اللہ خیر جناب موضانہ خلیل الرحمن چشتی صاحب کا جنہوں نے ہم لوگوں کے لئے وقت نکالا میں ان کا بہت شکل گزار ہوں کہ آج اپنے عمرے کے ٹریپ میں سے وقت نکال کر کے ہمیں اپنا وقت دیا ہے انشاءاللہ ہم لوگ موضانہ کے واس سے مستفیض ہوں گے انشاءاللہ رحمان میں بجابتے طور پر پرورام کے شروعات کرتے ہوئے سب سے پہلے تلاوت کلام پاک سے پرورام کی شروعات کرتا ہوں اس کے لئے میں تلاوت شاہداب کو دعویٰ دیتا ہوں وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے پرورام کی شروعات کریں تلاوت شاہداب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لِللہِ مَا فِي السَّمَابَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْتُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ او تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهِ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن باللہ وملائکته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وصعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به فاعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين جزاك اللہ خير جزاك اللہ خير تلاشاد آپ کا اب میں منال محمد ناصر سے گزائش کرتا ہوں کہ ایک ہمیں نظم جو ہے پیش کریں گی اس کے بعد انشاءاللہ الرحمن جو ہے وہ پوروام کی شروعات ہوگی انشاءاللہ الرحمن منال محمد ناصر جزاك اللہ خير جزاك اللہ خير جزاك اللہ خير ہم معبود ہمارا ایک خدا ہم وحدت آدم کے شہدہ تب قوم بٹی اس دنیا کو تب قوم بٹی اس دنیا کو پھر ایک بنانے والے ہم توحید و رسالت کے نغمے دنیا کو سنانے والے ہم دنیا کو سنانے والے ہم اللہ ہمارا ہے حاکم ہم دھرتی پر اس کے نازم اللہ ہمارا ہے حاکم ہم دھرتی پر اس کے نازم قانون بنانے والے ہم توحید و رسالت کے نغمے دنیا کو سنانے والے ہم دنیا سے تعلق بھی ہے اگر ہے روز جزائی پیش نظر دنیا سے تعلق بھی ہے اگر ہے روز جزائی پیش نظر اس کارگر خیر و شر کو اس کارگر خیر و شر کو اقباس ملانے والے ہم توحید و رسالت کے نغمے دنیا کو سنانے والے ہم دنیا کو سنانے والے ہم ہم رحمت عالم کی امت اخلاص و وفا اپنی فطرت ہم رحمت عالم کی امت اخلاص و وفا اپنی فطرت ہر دور میں کجرو دنیا کو ہر دور میں کجرو دنیا کو تہذیب سکھانے والے ہم توحید و رسالت کے نغمے دنیا کو سنانے والے ہم دنیا کو سنانے والے ہم اس حد یہ آخر کے صدقے ہم کو ہی ملے سیدھے رستے اس حد یہ آخر کے صدقے ہم کو ہی ملے سیدھے رستے منزل کا پتہ ہر رہے روکو منزل کا پتہ ہر رہے روکو بے لو سے بتانے والے ہم توحید و رسالت کے نغمے دنیا کو سنانے والے ہم تقذیب مٹانے والے ہم تفریق مٹانے والے ہم توحید و رسالت کے نغمے دنیا کو سنانے والے ہم دنیا کو سنانے والے ہم موسیقی 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 جزاک اللہ خیر جزاک اللہ خیر جزاک اللہ خیر یہ تھی منال محمد ناصر جو ہمارے سامنے اس آئیو کا ترانہ پیش کر رہی تھی اس آئیو اسٹوڈنٹ اسلامی اور ارگنائزیشن آف انڈیا اس کا یہ جو ہے مرکزی ترانہ ہے تقذیب مٹانے والے ہیں انشاءاللہ ہم لوگ تقذیب مٹانے والے ہیں آگے بھی رہیں گے اور انشاءاللہ دنیا سے تقذیب کو مٹا کریں گے انشاءاللہ و رحمان بلا تاخیر میں اب جناب آپ لوگوں کے سامنے جناب خیر و رحمان شیستی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ کس طریقے سے والدین جو ہیں اپنے اولاد کی تربیت میں میں مؤثر کردار عطا کر سکتے ہیں آج کے اس دور میں جو ایک پرابلم کی ریٹ ہوا ہوا ہے کہ والدین اور بچوں کے درمیان ایک دسٹنس جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے اور اس کے وجہ سے تربیت میں خلا پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے تو انشاءاللہ آج ہم لوگ جو ہیں مولانا سے انشاءاللہ و رحمان اس ٹاپک پر گفتگو کریں گے کس طریقے سے والدین جو ہے وہ اپنے بچوں کے تربیت میں ایک اچھے تربیت میں جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ مؤثر کردار عطا کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں چاہوں گا ڈاکٹر جسیم الدین صاحب سے کہ مولانا کا تعریف کرائیں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ و رحمان شہتی صاحب سے گزائش کروں گا کہ انشاءاللہ و رحم سے روبرو ہو ایک سکتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ کریم و علی آلہ و صحابہ عجمیین علی یوم الدین قال اللہ تعالی فی القرآن مجید فذکر بالقرآن و قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن و علمہ محترم حضرات خلیل الرحمان چشتی صاحب کا تعلق حیدر آباد سے ہے اور ان کا بائی وطن ہے وہ اور ان کا بچپن وہیں گزرہ ہے انہوں نے وہاں کی اگری کلچر انورسٹی سے بیچلر کیا اس کے بعد نیو یورک میں ڈیویس انورسٹی جو دنیا کے سب سے مشہور اگری کلچر انورسٹی ہے اس سے انہوں نے ایم ایس کیا اس کے بعد وہ کناڑے چلے گئے اور وہاں چھے سال تک انہوں نے وہاں کام کیا اس کے بعد سعودی اربیہ آئے اور ان کا جو اسپیسلائیشن ہے وہ ہارٹی کلچر میں ہے اگری کلچر کا ایک برانچ ہے ہارٹی کلچر تو اس میں ان کا سپیسلائیشن ہے اور اس کے بعد انہوں نے قطر میں اور سعودی اربیہ کے کئی شہروں میں کام کیا ہے جیسے جدہ میں مدینہ منورہ میں ریاض میں اور یمبو میں یہ قرآن کے مفسر ہیں انہوں نے قرآن کا نظم جلی ایک تفسیر لکھی ہے اور حدیث پر بھی ان کی گہری نظر ہے اور فقہ میں بھی ان کو درک حاصل ہے اور دنیا کے جتنے دعوی سنٹر ہیں امریکہ، کیناڈا، آسٹریلیا سارے دعوی سنٹر سے ان کو دعوت دی جاتی ہے اور وہاں جا کر کے یہ دعوت کا کام کر رہے ہیں اور ان کے پاس دوہری شہریت ہے کیناڈا کی بھی شہریت ہے اور پاکستان کی بھی شہریت ہے تو یہ ان کا مختصر سے تعریف ہے اگر ہم پورا تعریف کرانے لگیں تو گھنٹوں لگ جائے گا اور آپ شاید برداشت نہ کر سکیں گے اس لئے مختصر تعریف کے بعد ہم محصوف کو مائک دے رہے ہیں اور ان کی آج کی گفتگو کا جو موضوع ہے موجودہ دور میں اولاد کی تربیت میں والدین کا موستر کردار موجودہ دور سے مراد یہ دور فتن ہے آپ جانتے ہیں کہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نت نائے فتنے پیدا برپا کیے جا رہے ہیں یہ آزمائش کا دور ہے پورے دنیا کے مسلمان برشمول ہندوستان کے آزمائش سے گزر رہے ہیں یہ انٹرنیٹ کا دور ہے یہ فکری الغار کا دور ہے فکری اغوا کا دور ہے ہماری فکر کو ایک منظم انداز میں اغوا کیا جا رہا ہے اور مغربی فکر کی الغار کا دور ہے اس کے بعد تربیت تربیت کا کیا مفہوم ہے اس کا کیا مقصد ہے کس نہج پر ہم اس کی اولاد کی تربیت کریں اور تربیت کا مقصد اور منحج کیا ہو اس پر بات ہوگی اور والدین سے مراد والد ہیں والدہ ہیں دادا اور دادی ہیں نانا اور نانی ہیں دوسرے عزیز و اقارب ہیں اور مؤثر سے مقصد یہ ہے کہ جو ہم کوشش کرتے ہیں اس کو مؤثر بنانے کے لیے کیا منحج اختیار کیا جائے تو یہ سارے زیلی عنوانات ہیں اس آج کی موضوع کا انشاءاللہ اس پر سیر گفتگو آپ سماعت فرمائیں گے اب میں بلا تاخیر محصوف کو مائک دے رہا ہوں کہ اس موضوع پر گفتگو کریں ان الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفرو و نتوکلو علیه و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات عمالنا من يهده اللہ فلا مدللہ و من يدللہ فلا حدیلہ و نشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریکلہ و نشہدو ان سیدنا محمدًا عبده و رسوله پہلے تو مجھے جو موضوع دیا گیا ہے کہ موجودہ دور میں اولاد کی تربیت کس طرح کی جائے تو پہلے تو کچھ ہم اپنے زمانے کے بارے میں اپنے دور کے بارے میں کچھ سمجھنے کی کوشش کریں ہم ویسے تو علام اقبال نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ زمانہ ایک حیات ایک کائنات بھی ایک دلیلِ کم نظری قصہِ جدید و قدیم ایک ہی زمانہ ہے زمانہ ایک ہی ہے تو یہ بظاہر ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ جدید دور ہے مثال کے طور پر آج دنیا میں اریانی ہے آپ یورپ میں چلے جائیں تو کلپس کے اندر آپ کو مادرزاد برہنہ مرد و خواتین ملتے ہیں آپ کو بلکہ ہم جس زمانے میں امریکہ میں پڑھتے تھے 1973 کی بات کروں آج سے کوئی پینتہالیس پچاس سال پورا نہیں بات تو ایک دن بڑا ہنگامہ ہو گئے یونسٹری میں کے چلو بھئی چلو وہاں جلوس نکل رہا ہے برہنہ جلوس ہوگا تو سورے لڑکے لڑکیاں سب پندرہ ہزار سٹوڈنٹس سب دوڑے بھاگے اچھا وہاں کا کیلیفورنیا کا قانون یہ تھا کہ اگر رکے رہیں تو آپ کو پولیس گرفتار کر لیں تو چلتے ہوئے کپڑے اتارنے ہیں اور چلتے ہوئے پہن لینا ہے آپ کو قانون کے ساتھ کھیلنا بھی آپ کو آنا چاہیے بہرحال یہ وہاں کی تحضیم ہے دیکھ یہ ہوا یہ کہ پہلے تو بنو امیہ کا زوال ہوا ایک سو بتیس ہجری میں ایک آنوے سال کی حکومت کے بعد پھر بنو عباس آئے اور ایک سو بتیس سے چھ سو چھپن ہجری تک انہوں نے حکومت کی پانچ سو چھو بیس سال اللہ نے ان کو بھی چلتا کر دیا پھر عثمانی خلافت آئی اور وہ بھی پہلی جنگ عظیم کے بعد انیس سو انیس سو اور انیس سو بیس کے لگ بھگ وہ ختم ہو گئی اندلس سے مسلمان نکالے گئے وہاں سات سو سال تک ہم نے حکومت کی اندلس میں سپین میں اچھا مغرب تو سو رہا تھا اس وقت لیکن مغرب جاگ گیا اور پھر وہ ہمیں گہری نیند میں سلا دیا مسلمانوں کا عروج دو چیزوں سے وابستہ ہے پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ علم وحی سے وابستہ رہے ہیں تو امام مالک کہتے ہیں کہ میں تمہارے درمیان رسول اللہ صاحب نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جاؤں اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت ان دونوں کو مضبوط سے تھامو گے کہ تم کبھی گمران نہیں ہو لیکن مسلمانوں کے نے کیا کیا کہ قرآن کو حدیث کو چھوڑ دیا چھوڑ کر ہم قبر پرستی پر مبتلا ہو گئے امام پرستی میں اولیاء پرستی میں اور پھر بیدتوں میں ہم گرفتار ہو گئے ارز اور قوالی اور سندل اور فلان اور فلان گیارویں اور بارویں اور ساری چیزیں قرآن حدیث کو ہم نے چھوڑ دیا تقلید پھر تقلید میں گرفتار ہو گئے اچھا اب دوسری چیز جو بڑی مسلمانوں کے لیے ضروری تھی وہ ہے اشیعہ کا علم knowledge of properties of elements and compounds knowledge of properties of elements and compounds تو پرانے زمانے میں ہمارے جو علماء تھے انہوں نے کچھ اشیعہ پر کام کیا مثال کے طور پر ادرک کی یہ سب خواس ہیں لیسن کے یہ ہیں پیاس کے یہ ہیں زیرے کے یہ ہیں کلونجی کے یہ ہیں شہد کے یہ ہیں اور جتنی ہماری یہ جو یونانی طب تھا یہ علم اسی ریسرچ پر مبنی تھا یہ اس کے بعد ہم لوگ جادو میں ٹونوں میں نیمرالوجی میں علم آداد اور علم جفر اور یہ فضولیات میں گرفتار ہو گئے ہم سب امت سونے میں اب آجائیے تھوڑی سی میں دو چار منٹ آپ سے لوں گا بڑی تیزی سے کہ یہ مغرب کے اروج کی جو داستان ہے وہ کوئی چار پانچ سو سال پر محیط ہے سب سے پہلا کام یہ کیا انہوں نے بحری جہاز بنانے شروع کر دیا اور اس کی ٹیکنالوجی میں ترقی کی بحری جہازوں کی اور دنیا کو ڈھوننے کے لئے نکلے یہ چھے قومیں تھی ہیں پورچوگیز سپانش فرنچ اور انگریز اور ڈچ اور فرانسیس اور آخری جو قوم تھی وہ اٹیلیمز تھی یہ کولمبس اور مارکو پولو اور یہ اور وہ اب یہ دنیا کو ڈھوننے کے لئے نکلے اور امریکہ انہوں نے دریافت کیا آسٹریلیا دریافت کیا نیو سی لینگ دریافت کیا ہندوستان میں پہنچ گئے تجارت کی نقطے نظر سے اور تجارت کے بعد انہوں نے حکومت پر قبضہ شروع کر لیا اس کے بعد انہوں نے سائنس میں اور ٹیکنالوجی میں ترقی کی اگر آپ کیمسٹری جانتے ہیں انہوں نے ایک پریریوڈک ٹیبل بنا لیا اور یہ ویلنسی ہے ایٹومک ویٹ ہے اور اتنے اناثر ہوتے ہیں ایلیمنٹس ہیں اور اس ٹیبل میں مزید اضافہ کرتے گئے اچھا اس کے بعد انہوں نے بجلی پیدا کر لیا اور اس کے بعد یہ کنورڈ کرنے کا ہرنر سیکھ لیا کہ کوئلے کی انرجی ہوا کی انرجی پانی سے انرجی کس طرح بنائی جائے اور پھر دوسری پیٹرولیم سے کیسے انرجی پیدا کی جائے گیس سے اور پیٹرول سے اور اس سے کس طرح مشینیں چلائی جائیں پھر ریلوے کا ایک نظام انہوں نے یورپ میں اور امریکہ میں قائم کیا اور اس کا جال پھیلا دیا ہندوستان میں آئے تو ہندوستان میں بھی ریلوے کا جال پھیلا دیا اور ابھی سو سال پرانی بات ہے کہ انہوں نے ہیلیکاپٹر ایجاب کیا اور وہ اصول دریافت کیے کہ اگر ویکیوم آپ اوپر کر دیں گے تو ہوای جائد آپ کا اوپر اوڑے گا اور موومنٹ کیسے ہوگی آگے گاڑی آگے کس طرح بڑھتی ہے کس طرح جو ہے ویکیوم کریئٹ کیا جاتا ہے تو اس کے بعد پھر دوسرے جنگ عظیم تک انہوں نے جہاز بنا لیا پہلے ہیلیکاپٹر بنایا پھر جہاز بنا لیا اور اس کے بعد آئیٹم بم بھی بنا لیا دوسری جنگ عظیم میں اس کو استعمال بھی کی اس کی اسی طرح یہ لاسلکی کا ایک نظام ٹیلیکس کا نظام اور ٹرانسسٹر کا نظام ریڈیو کا نظام پیدا کیا پھر ریڈیو سے یہ ٹیلیویزن کی طرف آگئے اور اب ہوای جہاز سے وہ راکٹ کی طرف بڑھے تو ان کی مادی اور ٹیکنالوجیکل ترقی نہ رکی اور نہ تھمی یہ بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے گئے اور مسلمان وہ مو دیکھتے رہے یہ وہی مسلمان تھے جو یمن سے چلے تھے اور انڈونیشیا پہ جا کے پہنچ گئے تھے ملیشیا پہ پہنچ گئے تھے انہوں نے مالدیب کو مسلمان کیا تھا انڈونیشیا کو مسلمان کیا تھا ملیشیا کو مسلمان کیا تھا آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان انڈونیشیا میں پائے جاتے اب یہاں عمرے کے لیے جو لوگ سب سے زیادہ تعداد میں آئے ہیں وہ انڈونیشن تو مسلمان جو ہیں وہ خواب خرگوش میں مبتلا ہوگے اور مغرب کی ترقی مسلسل ہوتی رہی اب اس کے بعد ٹیلویشن ایجاد کر لیا راکٹس آگئے اور انیس سو اسی کے بعد پھر بڑی تیزی سے انٹرنیٹ اور موبائل کا ایک نیا نظام آگئے ہمارے پاس اور یہ بھی آپ دیکھئے کہ کس طرح تیزی سے یہ ہمارے آنکھوں کے سامنے میں جب ماسٹر کر رہا تھا 1973 میں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ جو مکان ہے نا اس سے بڑا کمپیوٹر ہوا کرتا تھا اور ہم ایک طرف سے کارڈ وغیرہ پنج کر کے ڈالتے تھے اس میں تو اخبار کی سائز کا بڑا کاغاز نکلتا تھا ریپورٹ اس میں یہ پرنٹیڈز وغیرہ بلکل نہیں تھے اس زمانے میں اب جو یہ ہیولٹ پاکرڈ وغیرہ کی مشینیں آپ کو ملتی ہیں ساری تو بڑی تیزی سے ترقی ہو گئی خود ہم بھی اب آنکھیں ملتے رہ گئے کہ دیکھتے رہ گئے کہ کیا ہو رہا ہے اور ہر نیا دن آپ دیکھئے کہ کس طرح نئی نئی ایپس آ رہی ہیں نئی ایک ہی چیز میں کئی چیزوں کو شامل کیا جا رہا ہے یہ جو آپ کا موبائل ہے آپ کے ہاتھ پر یہ پورا کمپیوٹر ہے اور اس میں پہلے ہم جب چھوٹے ہوتے تھے کہتے تھے کہ ہمارے والد اور بزرگ کہتے تھے بڑے آوارہ لڑکے ہیں ہم پوچھتے تھے کہ آوارہ کیوں کہتے تھے کہ فلمیں دیکھتے ہیں فلمیں اور اب یہ عالم ہے کہ ہر بچے کی جیب میں جو ہے وہ موبائل سینما موجود ہے فلمیں موجود ہیں تو یہ دنیا کی بڑی تیزی سے اس طرف جا رہی ہے تو دیکھئے اب یہ عالم اسلام بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح مروبیت کا شکار ہے اور نئے حالات میں ٹیکنالوجی نے ہمیں کس مقام پر لاکر کھڑا کی ہے ہمارا بچہ بھی اب وہ اسی میڈیا کو دیکھنے پر مجبور ہے وہی کارٹونز دیکھ رہا ہے وہی سیکھ رہا ہے لڑکے لڑکیوں چھوٹے پانچ پانچ سال کے بچے ہیں وہ سننگ پول میں ہیں کارٹونز کے اندر بھی یہ بتایا جاتا ہے لڑکے لڑکیاں مل کر نہ آئیں یہ بتایا جاتا ہے کہ تیرنے کا یہ لباس ہوتا ہے جسم کی نمائش کرو لڑکیاں لڑکے آپ اس میں گلے ڈال کے اور گلے میں ہاتھ ڈال کے یہ پیراکی کر سکتے اچھا اسی طرح دیکھیں یہ نہیں پوری ایک تہذیب ہے جو مغربی تہذیب آپ پر مسلط کی جا رہی ہے اچھا آپ کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ آپ ہوموس سیکشوالیٹی کو تسلیم کر لیں لڑکوں کی لڑکوں سے اور لڑکیوں کی لڑکیوں سے شادی کو تسلیم کر لیں ایک مغربی لباس کو تسلیم کر لیں تو یہ بہت بڑی جنگ ہے جو ہمارے اوپر مسلط ہے ایک تہذیبی یلغار ہے تو یہ مختصراً میں نے آپ تعرف کرا دیا دور جس دور میں ہم سانس لے رہے ہیں وہ کس قسم کا دور ہے یہ دور ہمارے دادا نے نہیں دیکھا یہ دور ہمارے والد نے نہیں دیکھا پر دادا نے نہیں دیکھا یہ ایک نیا چیلنج ہے جس کا مقابلہ آپ کو کرنا ہے اچھا جی اب آ جائیے اولاد کی تربیت کی سلسلے میں ایک اچھا مسلمان وہ ہوتا ہے اور خاص طور پر جن لوگوں کی شادی نہیں ہوئی ہے اور جن کی شادی نہیں نہیں ہوئی ہے وہ میرے خاص مخاطب ہیں خاص مخاطب ہیں وہ اور یہ کہ ایک اچھا مسلمان شادی سے پہلے ہی منصوبہ بندی کرتا ہے دیکھئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی ایک بہت بڑی اللہ کی ولی تھی ان کا نام حنہ تھا ان کا ذکر وہاں سرعہ آل عمران میں ہوا ہے تو حنہ انگریزی میں اس کو کہتے ہیں سینٹ این تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کی نانی جب حاملہ تھی اس وقت انہوں نے یہ نیت کی اور نصر مانی کہ ماں فی بطنی مہررہ کہ یہ جو حمل ہے میرے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ اے اللہ تیرے لئے میں وقف کر دیوں تیرے لئے یہ آزاد ہوگا دیکھئے کیسی ماں تھی لیکن اللہ نے کیا کیا بیٹا نہیں دیا بیٹی دی اور مریم پیدا ہوئی اب جب مریم پیدا ہوئی تو اس وقت وہ دعا کرتی ہیں کہ اللہ میں اس لڑکی کو اور اس لڑکی سے ہونے والی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان کے شر سے اچھا یہ بتائیں کیا آپ لوگوں میں سے کسی نے اس طرح کی دعا کی ہے اپنی ہونے والی تیسری نسل کے لئے دعا یا اللہ میرے بیٹے کو نیک اور صالح اولاد دے میری بیٹی کو نیک اور صالح اولاد دے میرے نواسے اور پوتے اس طرح ہوں دنیا یہ لانگ ٹر پلاننگ دیکھئے اگلی نسلوں کے بارے میں سوچنا سو سال بعد کی اور دو سو سال بعد کی سوچنا یہ ہے اسلامی خمیر اور یہ ہے خاندان کے بارے میں اولاد کے بارے میں سوچنا اچھا جی اب اس کے بعد آپ دیکھئے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ جب بیوی کے پاس جائیں تو آپ یہ دعا کر کے جائیں کہ اے اللہ کہ ہم کو اور ہونے والے بچے کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھیں جن نبن الشیطان اور جن نبن الشیطان تو یہ بہت اہم بات ہے اچھا دیکھیں ابلیس کے بارے میں ایک چیز پرننے مجید میں آئی ہے اور اس نے کہا کہ میں آپ کی اولاد میں بھی شریک بننا چاہتا ہوں آپ کی یعنی آدھی اولاد میری ہوگی آدھی آپ کی ہوگی سمجھے نہیں اس نے قسم کہا یہ اللہ کو چیلنج کیا کہ میں ان کو بہکاؤں گا تو وہ کان کٹیں گے بیدتیں کریں گے اللہ کی تقلیق میں کہ مال میں بھی وہ آپ کا حصتار بن جاتا ہے آدھا مال حلال کا ہوتا ہے آدھا ابلیس کا ہوتا ہے اولاد میں بھی وہ آپ کا ساجی ہو جاتا ہے آدھی اولاد ابلیس کی ہوتی ہے آدھی آپ کی ہوتی ہے تو یہ بات درہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ شیطان آپ کا کھلا دشمن ہے وہ ایک جن ہے کہا نا منال جن جیسے کہ وہاں سورہ کحف کی آیت نمبر پچاس میں کہا گیا اچھا جی اب بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہے اس وقت ماں کے کیا خیالات ماں کونسی دعائیں پڑھ رہی ہیں کونسی آیتیں پڑھ رہی ہیں باپ جو ہے بچے کی پیڑ کے اوپر کیا پڑھ کے پھونکتا ہے اس کی کیا نیتیں ہوں اور کیا وہ پلاننگ کر رہا ہے یہ ساری چیزیں بڑی اہم ہیں میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میری شادی 1978 میں ہوئی میں نوجوانوں کو جن کی شادی نہیں ہوئی خاص طور پر میں بات بتانا چاہتا ہوں میں جب بیوی کے پاس گیا پہلی درات میں پہلی چیز جو میں نے بیوی سے کہی وہ یہ کی کہ کہ تم اور میں یہ اللہ سے اہد کریں کہ اگر اللہ ہمیں نیک اور صالح اولاد دیتا ہے تو ہم اس کی اسلامی تربیت کریں اور خدا کی بندی نے اس اہد کو نبھانے کی پوری کوشش کی تو یہ آپ پہلے دن سے آپ کا راستہ صحیح ہو آپ کی منزل صحیح ہو آپ کی سمت آپ کی ڈیریکشن صحیح ہو پہلے دن سے یہ بڑی اہم بات ہے اچھا جی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تحنیک کہتے ہیں عربی زبان میں جو اردو میں کہتے ہیں گھٹی دینا تو خجور کو چبا کر وہ اس کا پیسٹ چھوٹے بچے کو نومولوت کو پلایا جاتا تھا تو حدیث میں یہ آتا ہے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ پہلا لڑکا تھا جو مدینے میں پیدا ہوئے دو ہجری میں تین ہجری میں حضرت حسن کی ولادت ہوئی چار ہجری میں حسین کی ولادت ہوئی گیارہ ہجری میں رسول اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو یعنی اس کا مطلب ہے وہ نو سال کے تھے عبداللہ بن زبیر انتقال کے وقت حسن جو ہے آٹھ سال کے تھے حسین سات سال کے تھے تقریبا تو اسی طرح حچ کے سفر میں آٹھ ہجری میں انتقال سے صرف تین مہینے پہلے حچ کے سفر میں حضرت اسما بنت ابی بکر کیا خاتون تھی دیکھئے حچ کے لئے جا رہے ہیں تھے یہی سے مدینے سے مدالفہ سے نو مہینے کی حاملہ تھی نو مہینے کی حاملہ تھی حچ کے لئے نکل گئی اور وہاں جب وہاں پہنچی ہے کہاں ذل خلیفہ کے پاس تو وہاں محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گھٹی دی محمد بن ابی بکر اچھا یہ پھر ہے کہ ساتھویں دن عقیقہ کیا جائے اور نام رکھا جائے اور صدقہ کیا جائے صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے اچھا نام رکھا جائے یہ اولاد کے حقوق وہاں سے بات شروع ہوتی ہے اچھا دیکھئے میں ایک بڑی اہم بات آپ کے خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پرس کیجئے پانچ بچے تو پانچ بچے ایک ذہانت کے نہیں ہوں گے آپ کے کبھی نہیں ہو سکتا ایک ہائٹ کے نہیں ہوں گے ایک رنگ کے نہیں ہوں گے ایک دماغ کے نہیں ہوں گے تو آپ پہلے تو بچوں میں یہ نہ کہیں کہ دیکھو تمہارا بڑا بھائی کہ وہ اس نے بی اے کر لیا تم میٹرک میں جو ہے فیل ہو گئے ہو تم اس کو یہ نہ کہیں بلکہ ہر ایک کو اللہ نے ایک خاص قسم کا اے کیو دیا ہے ایک ذہانت دی ہے تو جو اس کا مقدر ہے بیچارے کا کوئی کمزور ہے کوئی سست ہے کوئی بدو ہے کوئی تیز ہے کسی کو زیادہ پیسے دیتا ہے کسی کو کم دیتا ہے کوئی باسالائیت ہوتا ہے کوئی کم سالائیت ہوتا ہے تو یہ ذرا ذہن میں رکھ لیجئے یہ اللہ کی تقسیم ہے اللہ کی تقسیم پر راضی ہونا چاہیے آپ اللہ کی تقسیم پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے اور پہلے دن سے اس کی تربیت ضروری ہے کہ اچھا اب جو بچہ بڑا تیز ہے بہت تیز ہے گر جیسے ہمارے ہاتھ اللہ ہے تو اس کے لیے ضروری کیا ہے میں بتا دوں میں آپ اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک ہزار اس کو اربی کے اشار زبانی یاد دلا دو ایک ہزار اردو کے اشار یاد دلا دو ایک ہزار انگریسی کے اشار یاد دلا دو تین زبانوں پر مہارہ ضروری ہے اچھا حفظ حفظ ایک بہت بڑی چیز ہے میں بتا دوں میں آپ بچپن میں جو Quran حفظ کر لیتے ہیں نا مفہوم تو بہت بہت میں سمجھ میں آتا ہے آپ میٹرک کرتے ہیں بی اے کرتے ہیں ام اے کرتے ہیں پی ایج ڈی کرتے ہیں پھر بھی مفہوم پوری طرح آپ کو سمجھ میں نہیں آتا میں نے سات سال کے عمر میں شکوہ جواب شکوہ یاد کیا تھا والد نے یاد دیلایا تھا سات سال کے عمر میں ففت میں غالباً تھا میں مجھے کچھ نہیں پتا تھا کیوں زیانکار بنوں سود فراموش رہوں فکر فردہ نہ کروں مہوِ غمِ دوش رہوں مجھے نہیں پتا تھا کہ فردہ کیا ہے زیان کیا ہے سود کیا ہے ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں یاد کر لیا ہم نے اور صحیح تلفز سے یاد کیا لیکن اس کے فائدے ہوئے آج ہم اچھی اردو بولتے ہیں اچھی اردو لکھتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں صحیح تلفز سات سال کے عمر میں سکھایا گیا تھا اسی طرح دیکھئے کہ قرآن مجید کی جو بلاغت ہے وہ تو یعنی کئی سالوں کے بعد سمجھ میں آتی ہے دس سال بیس سال تیس سال تو عمر گزری ہے اس دشت کی صحیحی میں تو بہت خاک چھاننی پڑتی ہے آپ کو زبان پر مہارت آپ کمپیوٹر کے ماہر بن سکتے ہیں میڈیکل سائنس کے ماہر بن سکتے ہیں زبان کی مہارت کے لئے بہت عمر چاہیے وہ داغ نے غلط نہیں کہا تھا کہ اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ سارے جہاں میں دوں ہمارے جہاں کی ہے ہماری زبان کی ہے تو اور نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زبان آتے آتے تو کوئی زبان ہو اردو ہی کیا ہے وہ انگریزی ہو یا عربی ہو تو دس دس سال بیس بیس سال جھک ماری ہے تب بھی زبان نہیں آتی تو ایک ہمارے دوست جو ہے کراچی میں تھے انہوں نے ایک شاعری کی کتاب لکھی تو ہمارے پاس بھیج دی اس کو کہ آپ اس پر مقدمہ لکھ دیں تو ہم نے ان کو مساودہ واپس کر کے بھیجا اور ہم نے کہا کہ اس میں کوئی تین چار سو غلطیاں ہیں مذکر مونس کی بھی ہیں اور بہروں کی بھی غلطیاں ہیں بہرِ حضرت میں ڈال کے بہرِ رمل چلے تو اور بہت ساری غلطیاں ہیں اس میں تو ان کا پھر جوابی خط یہ آیا کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ میں قابل اجمیری کا شاگرد ہوں اور میرے کلام میں کوئی عیب نہیں ہے لیکن آپ نے اتنی زاری غلطیاں اس میں سے نکال لی ہیں اور تذکیر و تانیس کی بھی ہیں اور بہر کی بھی ہیں تلفز کی بھی ہیں وغیرہ وغیرہ تو زبان بہت ایک مشکل چیز ہے تو بچپن میں یاد رکھئے تربیت میں زبان کا ایک بہت بڑا کردار ہے جس کو زبان نہیں آتی جس بچے کو وہ بڑے مزامین کو کبھی اپنی گریفت میں نہیں لے سکتا پھر بتاتا ہوں جو زبان کا ماہر نہیں ہے وہ بڑے مزامین کو کبھی اپنی گریفت میں نہیں لے سکتا زبان اگر آپ کو آتی ہے کوئی انگریزی اچھی آتی ہے اردو اچھی آتی ہے عربی اچھی آتی ہے دنیا کا ہر مضمون آپ کے لئے پانی ہے تو ہندوستان میں ایک گزرگ ہوتے تھے بھوپال میں ان کا نام تھا یاکو مجددی تو ان کے بارے میں مولانا علیمیہ نے ایک کتاب لکھی ہے اگر آپ نے پڑھی وہ صحبت با اہل دل تو بہرحال اس کتاب کا ایک جملہ میں آپ کو بتا دوں تو وہ اپنے بچوں کو وہ جو ہے کہانیاں پڑھا رہے تھے عربی کی کتے بلے کی اور یہ گرگٹ کی اور یہ وہ تو ایک عالم دین آئے انہوں نے ڈانٹا ان کو بھئی یہ کیا آپ بچوں کو عربی کی کہانیاں پڑھا رہے ہیں اور قرآن کو پڑھائی ہے قرآن پڑھائی ہے تو انہوں نے کہا یاکو مجددی بڑے پائے کے آدمی تھے انہوں نے کہا کہ اگر زبان کی ان پر گرفت نہیں ہے عربی زبان کی تو یہ بڑے ہو کر قرآن کا عدب بھی نہیں کریں گے پہلے ان کو معلوم ہو کہ زبان کیا ہوتی ہے اور بڑی زبان کیا ہوتی ہے چھوٹا کلام کیا ہوتا ہے درمیانی کلام کیا ہوتا ہے عالی کلام کیا ہوتا ہے تو یہ بازرہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ زبان کے بغیر آدمی گھونگا ہے زبان کے بغیر اسالیب زبان پر آپ کی گرفت ہونی چاہیے اردو پر انگریزی پر مہاورے پر روزمرہ پر زبان ایک بہت بڑی چیز ہے تو تربیت میں بچوں کی تربیت میں زبان ایک بنیادی فیکٹر ہے اس کو آپ انداز مت کیجئے اچھا بچوں کو کہانیاں پڑھائیے آپ دیکھئے میں بتاؤں ریڈنگ کمپریہنشن کا لیے میں ذاتی آپ کو تجربہ بتاتا ہوں ریڈنگ کمپریہنشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پڑھ کر کتنا جلدی کتاب کو سمجھ لیتے ہیں تو میں آٹھویں یا نوی میں تھی تھا میں جب تو میں نے ابن سفی کے دو سو ناول پڑھ لیے میں اس کی وجہ سے اردو میری بہت اچھی ہوگی اور میں ایسے سکین کرتا تھا ایک دن میں دو ناول پڑھ لیتا تھا کہ اچھا اسی طرح سن لیجئے پورا یوں نہیں پڑھتے آپ جیسے پڑھتے ہیں ایسے سکین کرتے ہیں جیسے یعنی آپ جیسے اخبار پڑھتے ہیں پورا ایک ایک جملہ نہیں پڑھتے ہیں رک رک کے جیسے آپ ایسے رک رک کے ٹک ٹک کے پڑھتے ہیں اس طرح اخبار تھوڑی پڑھتے ہیں نواز شریف نے کہا ایسے پڑھتے ہیں دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں کہ کیا ہے موڈی نے کہا یہ فلان کا بیان ہے تو یہ تیزی سے پڑھ کر دماغ میں اتار لینا مضمون اس کو کہتے ہیں ریڈنگ کمپریہنشن وہ کتنا تیز ہے آپ کا عربی عبارت پڑھ کر کتنا جلدی مضمون آپ کی دماغ میں بیٹھ جاتا ہے عربی پڑھ کر انگریزی پڑھ کر انگریزی کا اخبار پڑھ کر کتنا جلدی مضمون آپ کی دماغ میں بیٹھ جاتا ہے اردو کی کوئی چیز پڑھ کر کتنے جلدی آپ اس کو گراسپ کر لیتے ہیں یہ بچے کو یہ ہنر دینا ہے آپ کو اچھا لیکن اگر بچہ تھوڑا سا کمزور ہے جیسے میں نے بیٹے اور بیٹی دونوں کو حص میں ڈالا بیٹی نے حفظ کر لیا تین پاروں کے بعد بیٹا کرنے لگا بابا میں حفظ نہیں کر سکتا میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا اللہ نے تم کو اس کے لیے اللہ نے تمہیں اتنا دماغ نہیں دی تمہارا حافظہ کمزور ہے میں تم پر لا یک علیف اللہ نفس ہے اللہ میں تمہیں بوش نہیں ڈالا چاہتا بیٹی نے کر لیا بیٹے نہیں کیا کوئی مسئلہ نہیں تو میرے بیٹے ہو تو ہوں کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں سمجھیں اللہ نے ایک جیسا دماغ نہیں بنیا یہ ذرا بات کو سمجھ لیجی ٹوکنے کی ضرورت نہیں ہے تانہ دینے کی ضرورت نہیں ہے اچھا جی اب آج آئیے کہ کہانی کہانیوں میں پیغمبروں کی کہانیاں بچوں کو چھے سات سال کی عمر میں پڑھائیے آدم کی کہانی نوہ کی کہانی اور اسی طرح حضرت شعیب کی کہانی حضرت اہود کی سالے کی قرآن میں چھبیس پیغمبروں کا ذکر ہوا ہے ان سب کی کہانیاں بچوں کو معلوم ہونا چاہئے اس کے بعد صحابہ کی کہانی ابو حریرہ کی کہانی اور ابو بکر کی حضرت عمر کی حضرت عثمان کی عشر مبشرہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی صحابیات کی ام سلائن کی کہانیوں سے بچے شرع کی اچھا بچے بچہ کیا کرتا ہے سن لیجئے بچہ جب کہانی پڑھتا ہے وہ کہتا ہے اچھا یہ آدمی اچھا تھا یا برا تھا ابو جہل کو پڑھائی آپ نمرود کو پڑھائی آپ فیرون کو پڑھائی آپ بچہ سن لیجئے وہ اقدار سیکھتا ہے جیسے جیسے فلم دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ اچھا آدمی ہے برا آدمی ہے ہیرو ہے یا ویلن ہے بچے پوچھتے ہیں یہ تو بچوں کے دماغ میں خیر اور شر کا تصور دینا بہت ضروری کہانی بچے کی جو ذہنی تربیت ہوتی ہے وہ کہانیوں سے ہوتی اور سچی کہانی جھوٹے قصے نہیں علیف لیلہ کی داستان نہیں سنائی ہے ان کو جھوٹے قصے وہ طریف جمیل صاحب سے نہ سیکھی آپ کہانی وہ جھوٹے قصے سناتے ہیں آپ آپ کہانی صحیح مستند کہانیاں پڑھی ہے اور اچھا جی اس کے بعد لباس لباس کی تربیت بعض لوگ کیا کرتے ہیں بچوں کو تین سال کا بچہ ہے چڑڈی پہنا دیتے ہیں اچھا تین سال کی لڑکی ہے فراک پہناتے ہیں ران دیکھ رہی ہے ساری غدیہ بھی چھوٹا بچہ ہے پانچ سال کے بعد بچی کہتی ہے کہ مجھے فراکی پہنا ہے میں اتنی گرمی ہوتی میں پجوانی پہنوں گی شلوار نہیں پہنوں گی وہ بچہ کہتا ہے میں پینڈ نہیں پہنوں گا شلوار پجوانی پہنوں گا مجھے چڑڈی چاہیے تو آپ پہلے تو یہ بتائیے بچوں کو کہ تم لڑکا ہو تم لڑکی ہو یہ بڑا مسئلہ ہے امریکہ میں سنی جیئے یونی سیکس پورا ایک سیکشنز ہیں آپ مارکٹ میں جائیے تو لباس ایسا ہوتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا کہ مرد کا ہے عورت کا ایک ہی لباس کوئی بھی پہن سکتے ہیں مرد ہو یا عورت اس کے نام یونی سیکس رکھا ہے انہوں نے کوئی بھی آدمی پہنے سے لڑکا لڑکی کوئی بھی پہن لیں یہ بہت بڑی آفت ہے اس دور کی تو آپ کو بچے کو یہ بتانا ہے کہ دیکھو تمہاری داڑی بھی آئے گی موچھیں بھی آئے گی اس کو موچھیں اور داڑی نہیں آئے گی تمہاری آواز بدل جائے گی اس کی آواز عورت کی الگ ہوگی عورت کی ساکھ تلگ ہے مرد کی ساکھ تلگ ہے اور بڑے ہونے کے بعد ان کا شیب مختلف ہوگا یہ بہلے یعنی دماغ میں بتا دیں کہ یہ دو مختلف چیزیں ہیں یہ تربیت میں اچھا عورت کا لباس مختلف ہوگا اور مرد کا اچھا بچے سوال کرتے ہیں کیوں بھائیہ کو تو آپ اس کی اجازت دیتے ہیں کہ اور مجھے کیوں اجازت نہیں ملتی تو بتائیں ان کو کہ عورتیں نرم نازک ہوتی ہیں اور جو چیز جتنی نازک ہوگی اس کی پیکنگ مختلف ہوگی اگر لوہا بھیجنا ہے یہاں سے مدینہ سے جدہ فرض کیجئے تو کسی بھی طرح بھیج سکتے ہیں لیکن شیشے کے گلاس بھیجنے ہیں تو اس کو مختلف پیکنگ کے ساتھ بھیجنا پڑے گا چونکہ عورت کی ساخت مختلف ہے اس لئے اس کا لباس بھی اسلام نے مختلف تجیز کیا ہے یہ بچے سوال کریں گے آپ کو جواب دینا ہے بچوں کو اس کے لئے تیار کرنا ہے اچھا جے اب آجائیے یہ چیز سکھائیے بچوں کو کہ بیٹا کسی سے حسد مت کرو اب بچے آکے اسکول کہتے ہیں کہ اچھا وہ لڑکا تو یہ گاڑی میں آیا تھا وہ لڑکا فلان کپڑے پہن کے آیا تھا اور فلان لڑکی اس میں آئی تھی ان کے چپل ایسے تھے ان کے جوتے ایسے تھے ہمارے ایسے فلان ہیں تو آپ بتائیں کہ یہ اللہ کی تقسیم ہے بیٹا اس پہ راضی رہو کبھی دوسرے سے حسد مت کرو کہ وہ چیز ہمارے پاس آ جائے مانگنا ہے اللہ سے مانگو اللہ دیتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں دیتا ہے تب بھی راضی ہے اللہ سے یہ بچے کے دماغ میں یہ بات ڈالنا ہے کہ دوسروں کو دیکھ کے آدمی جلے نہیں جلنا جلنا سیکھو یہ نہیں ہونا چاہیے تو یہ یہ ماں اور باپ ان کی ذہنی تربیت کرتے ہیں چھوڑا بچہ ہے سات سال کا آٹھ سال کا نو سال کا آپ اس کے ساتھ وقت گزاریں اس سے بات کریں اور اس کو سمجھائیں کہ یہ دنیا کیا ہے مثال کے طور پر آپ بچے کو لے کر باغ میں جاتے ہیں گارڈن آپ بتائیے کہ دیکھو یہ پھول کیسا ہے دیکھو یہ تتلیاں نظر آ رہی ہیں کہ اللہ نے رنگ برنگ کی تتلیاں پیدا کی ہیں یہ پھول دیکھو اچھا یہ آپ مچھلیاں دکھاتے ہیں ان کو دیکھیں کہ اللہ کے کارخانے میں کتنی ورائیٹی ہے یہ ٹویٹا کمپنی صرف بیس قسم کی گارڈیاں بناتی ہیں اللہ کی کمپنی میں کیسے کیسے نوادرات ہیں دیکھو ایک مچھلی دوسری مچھلی سے نہیں ملتی ایک پھول دوسرے پھول سے نہیں ملتا اور ایک تتلی دوسرے تتلی سے نہیں ملتی تو اللہ کی سنائی کارگری کو دکھائی بچوں کو ذو لے جائیے بتائیے دیکھو یہاں پر کتنے رنگ کے توتے ہیں کتنی رنگ کی چڑیاں ہیں یہاں پر پرانے مچید کہتا ہے پہاڑوں کی طرف دیکھو وغرابیبہ سود کالے پہاڑ سفید پہاڑ نیلے پہاڑ اودے پاڑ پہاڑوں کے بھی مختلف رنگ ہیں الوان الوان کے اندر بھی رنگوں کے اندر بھی بہت ساری چیزیں رکھی گئی تو بچے کو بچہ ہو یا بچی اس کو اس کائنات کے اسرار سے واقف کرائیں کہ یہ کائنات ایک ہمہ رنگ کائنات ہے ہر گلے را رنگ و بوئے دیگریز ہر گل کا رنگ بھی الگ ہے اور ہر پھول کی خوشبو بھی الگ ہے رنگ و بوئے دیگریز یہ چیز بچوں کو سکھائیے دیکھو جیسے آپ حرم میں لے جاتے ہیں نا بچے کو تو بچوں کو بتائیے دیکھو یہ کالے ہیں دیکھو یہ سودانی ہیں یہ دیکھو یہ انڈونیشیا کے چھوٹے لوگ ہیں یہ بنگلہ دیش کے لوگ ہیں یہ آسام کے اونچے لمبے پورے چھ ساڑھے چھ فٹ والے لوگ ہیں یہ دیکھو یہ انگلستان کے ہیں یہ یہ سیریہ کے لوگ ہیں یہ مصری ہیں یہ یہ الجیریہ سے آئے ہیں یہ تاجک ہیں یہ اسبک ہیں کتنی نیشنالیٹیز کے لوگ آئے ہیں دیکھو اسلام پوری دنیا کا مذہب ہے کتنے ملکوں سے یہاں لوگ آتے ہیں تو یہ آپ اپنے بچوں کو اس دنیا سے اور اللہ کی مخلوقات سے واقف کرانا آپ کا کام اچھا جی زبان کی تربیت آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ امریکہ میں سب سے زیادہ جو لفظ بولا جاتا ہے وہ ایک گالی ہے جس کے سپیلنگ ہے ایس ایچ آئی ٹی ذرا طبیعت کے خلاف کوئی بات ناگوار گزری اور فوراں کہتے ہیں ایس ایچ آئی ٹی اور ذرا بہت زیادہ ماہر لسانیات اگر کوئی ہوگا تو پھر وہ کہتا ہے ایف ایو سی کے یہ وہاں کی تہذیب ہے ایک تو بدزبان ہے وہ لوگ بدزبان ہیں اور دوسرے بیلی باس دیکھئے اچھی زبان اچھی زبان آپ کے محذب ہونے کی علامت ہے دیکھئے مدعا ایک گونگا بھی ادا کر لیتا ہے لیکن کن الفاظ میں آپ ایک چیز کو بیان کرتے ہیں سمجھے میں میں کینیڈا میں کام کرتا تھا تو ایک خاتون کو دیکھا وہ ایکسنٹ ہونے لگی تو میں باس تھا مینجر تھا میں تو میں نے پوچھا اب اس کا پیٹ باہر نکلا ہوا تھا تو میں نے پوچھا لکس لائک آپ پرگننٹ لیکن آپ کامنگ ریگولرلی تو مینجمنٹ بڑا اتراس کر رہی ہے اچھا وہ بے آیا خاتون تھی اس نے فوراں شرڈ اٹھائی you want to see my baby اور یوں اٹھا کے دکھا دیا پیٹ دکھا دیا you want to see my baby یعنی یہ مجھے بڑی حیرت ہوئی ہے شرم کے مارے میں نے سر جھکا لیا کہ میں تو ایک باس کی ایسے سے پوچھا ہوں تم ناغے کر رہی ہو کیا مزلہ ہے are you pregnant تو وہ کہتے ہیں yes do you want to see my baby فوراں اٹھا کے اس نے اپنا پیٹ مجھے دکھا دی تو یہ وہ دیکھئے اچھا اب یہی بات ہے کہ میری بیوی حاملہ ہے آپ یہ کہنا ہے تو ایک انپڑو بھی ایک جاہل بھی ایک تانگے والا بھی ایک رکشے والا بھی ایک معلم بھی ایک عدیب بھی ایک شاعر بھی اسی مفہوم کو بیان کرے گا مثال کے طور پر ایک شاہستہ آدمی کہے گا کہ میری بیوی امید سے ہے دیکھ رہے ہیں شاہستہ زبان کیا ہے آدمی اپنی زبان سے پہچانا جاتا ہے ایک ہی بات کو کہنے کے سو ڈھنگ ہوتے ہیں میر انیس کہتے ہیں ایک پھول کا مضموع ہو تو سو ڈھنگ سو ڈھنگ سے باندھو گلدستہ مانا کو نئے ڈھنگ سے باندھو ایک پھول کا مضموع ہو تو سو ڈھنگ سے باندھو گلدستہ مانا کو نئے ڈھنگ سے باندھو ایک پھول کا مضموع ہو تو سو ڈھنگ سے باندھو یہ ہے زبان کا کمان یعنی اپنی بات کو آپ بات کہنا چاہتے ہیں نا کس شاہستگی سے کہتے ہیں الفاظ کا انتخاب کیسے کرتے ہیں یہ ہنر بچے کو سکھائیے یہ ہنر بیٹی کو سکھائیے یہ ہے تربیت تربیت کیا چیز ہے بچے کی تربیت کیا چیز ہے زبان پر نگاہ رکھی ہے بچہ کون سی زبان بول رہا ہے کہاں سے سیکھ رہا ہے بازاری الفاظ سیکھ رہا ہے یہ ذرا سو ذرا دیکھی آپ ووچ کیجئے بچوں لیکن اگر خود والد کی زبان اچھی نہیں ہے والدہ کی زبان اچھی نہیں ہے تو پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے اس کے لئے پھر نیک لوگوں کی صحبت میں آپ ان کو رکھنا پڑے گا اچھا دیکھئے میں ایک اور بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں بچوں کو فیاضی کی تربیت دیجئے آپ دیکھئے مثال کے طور پر آپ بچے کے ہاتھ میں بیس ریال دے دیجئے ایک ایک روپے کی ایک ایک ریال کی نوٹ دے دیجئے اور کہ بیٹا یہ ذرا یہاں حرم میں دیکھو جو محتاج ہے نا ان کو ایک ایک ریال دے دو یہ آپ تربیت دے رہے ہیں بچے کو سخی بنا رہے ہیں اس کو بتا رہے ہیں کہ تمہاری کمائی میں صرف تمہارا حصہ نہیں ہے غریبوں کا حصہ ہے بیٹا یہ زکاة کے پیسے ہیں زکاة ہم پر فرض ہے اس لئے یہ ہم صدقہ نکالتے ہیں صدقہ یہ بلاؤں کو ٹالتا ہے تو بچے بچوں بچے کنجوز ہو جاتے ہیں نا بچوں کو سکھائیے یہ یہ ہونا رہا ہے اچھا بچوں کو اچھا دیکھئے آپ کا بڑا بیٹا ہے فرض کیجئے آپ کیا کیجئے دس چوکلیٹ لے کے آئیے بچے کے ہاتھ میں رکھئے اور کہیے چلو سب سے چھوٹے کو دو پہلے اس کے بعد اس سے بڑے کو پھر اس سے بڑے کو اس کے بڑے کو اچھا چھوٹے کو تربیت دیجئے بڑے بھائی کو تینکیو بولو شکریہ کا ہو جزاکاللہ خیر کا ہو اس کو یہ تربیت دے رہے ہیں بڑوں کا عدب سکھائیے اور چیزوں کو بانٹ کر کھانے کی تربیت دیجئے بیٹا کیا کرتا ہے پورا وہ کہتا کہ نہیں نہیں سب میرا ہیں دوسروں کو نہیں دینا چاہتا یہ تربیت یہ ہے دیکھیں تربیت تقریر کا نام نہیں ہے تربیت نام ہے انگلی پکڑ کر چلانے کا نام ہے وہ شاعر ہمارے حفیظ میریٹی صاحب کہتے ہیں تقریر سے ممکن ہنا تحریر سے ممکن جو کام کے انسان کا کردار کرے ہے تو کیریکچر خود باپ کی زبان جو ہے بچہ سیکھتا ہے ماں کی زبان وہ بچہ سیکھتا ہے ماں اگر وہ آتش کا پرکالہ ہے تو بیٹی بھی آتش کا پرکالہ ہوگی تمہیں شولہ بیان شولہ دہن ہو ایسا مت سمجھو زبان کھولے تو کم آتش کے پرکالے نہیں ہے ہم کلیم صاحب کا شعر ہے کلیم آجی صاحب کا تو یہ سمجھے بچے گالیاں سیکھتے ہیں ماں باپ سے آپ گالی دیں گے تو بچہ بھی گالی دے گا اگر آپ بیوی کو مارتے ہیں تو آپ کا بیٹا بھی اپنی بیوی کو مارے گا اگر آپ شیرین دہن ہیں تو بیٹا بھی شیرین دہن ہوگا آپ مسکراتے ہیں ہمیشہ تو آپ کا بیٹا بھی مسکرائے گا تو یہ بچہ سن لیجئے وہ اپنے باپ کو ایڈیل سمجھتا ہے اور بیٹی اپنی ماں کو ایڈیل سمجھتا ہے اب دو تین باتیں سن لیجئے ایک صحابی ہیں اقرابن حابس التمیمی اقرابن حابس بددو تھے تو رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو سامنے بیٹھے بات چیت کرے تھے اتنے میں حسن گھیلتے ہوئے ہیں چار پانچ سال کا لڑکا تھا حسن پانچ سال کا رسول اللہ علیہ وسلم نے گود میں لیا اور حسن کی پیشانی پر بوسا دیا تو اقرابن حابس مو کھول کے دیکھتے رہے ہیں اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول میرے دس بیٹے ہیں دس بیٹے ہیں میں نے آج تک کسی بیٹے کو بوسا نہیں دیا مولوی آپ کو نہیں بتائے گا یہ مولوی نہیں بتائے گا کہ بچے کو بوسا دینا سنت ہے کبھی نہیں بتائے گا مولوی آپ کو جو بتائے پھر وہ مولوی نہیں ہوگا جو بتا دے وہ مولوی نہیں ہوتا رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنیے میرے دس بیٹے ہیں میں نے کسی کو بوسا نہیں دیا رسول ساتھ نے فرمایا مَلْ لَا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا تو بوسا کس چیز کی علامت ہے رحم کی علامت ہے بوسا کس کی علامت ہے رحم کی علامت ہے یہاں تک کہ آپ کی بیٹی شادی ہو کے چلی جائے اور ملنے آئے میکے کو اس کو بھی آپ پیشانی پر بوسا دیجئے اس کو گلے لگائیے اپنے بیٹے کو جس کی شادی ہو گئی بڑا ہو گیا چار بچوں کا باپ ہے اس کو بھی بوسا دیجئے آپ بچوں سے محبت کا اظہار کیجئے تو یہ دیکھئے میں ایک بات بتاؤں یہ جو مشہور حدیث ہے نا کہ جب بچے سات سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کے بارے میں بتاؤ اور دس سال کے ہو جائیں تو انہیں سزا دو اور انہیں بستر سے الگ کر دو اب دیکھیں اس میں بھی یہ آپ کی آج کل جو یہ ال جی بی ٹی اور یہ ہمجنسیت کا پورے ملک میں دور دورہ ہے پوری دنیا کے اندر حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ لا يخلو الرجل الرجل فی صوب وحد ایک آدمی دوسرے آدمی کے ساتھ ایک چادر میں نہ گھزے تنہائی اختیار نہ کرے کوئی عورت دوسری عورت کے ساتھ ایک ہی چادر میں خلوت اختیار نہ کرے اب لڑکیاں لڑکیوں سے چاہتی کر رہی ہیں کیسا زمانہ آیا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز بتا دی بستر الگ کر دو دس سال کے بعد بستر الگ کر دو سمجھ رہے ہیں یہ چیز رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید سورہ تحریم میں اللہ تعالی ارشار فرماتا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اپنی بیوی کو اپنے اولاد کو دوزخ کی آگ سے ڈراؤ تو بچوں کے ساتھ بیٹھ کے بتاؤ کہ دوزخ کیا چیز ہے دوزخ کی آگ کیسی ہے بتاؤ کہ ایک طرف کھولتا ہوا پانی ہوگا ایک طرف آگ ہوگی یَتُوفُونَ بَيْنَهَا بَيْنَهَمِي مِنْ آمِ یَتُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهَمِي مِنْ آمِ ایک طرف آگ ہوگی اور دوسرا طرف کھولتا ہوا پانی ہے تو ادھر سے بچ کے ادھر جائیں گے ادھر سے بچ کے ادھر جائیں گے ادھر خوشک عذاب ہے اور ادھر مرتوب عذاب ہے یہاں آگ ہی آگ ہے یہاں کھولتا ہوا پانی ہے فَبِئَيْئِ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَامِ يَتُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهَمِي مِنْ آمِ بچوں کو مقامِ امین بچوں کو بتائیے دوزق کے منازے جنت بتائیے کہ جنت کیسی ہے حوضہ کا اثر کیا ہے یہ ماں اور باپ اچھا دیکھئے میں ایک بات بتاؤں آپ کو اگر آپ لوگ قرآن مانے قرآن بہت ہی لوگ کہتے ہیں نا آسان ہے آسان ہے ہمیں تو پہتالیس سال ہو گئے پڑھتے ہوئے ہمیں تو ابھی تک قرآن سمجھ میں نہیں آیا اور میں انکساری سے نہیں کہہ رہا ہوں انکساری سے نہیں کروں فی الواقع کہہ رہا ہوں طالب علم ہیں چھوٹے سے کچھ سمجھنے کوشش کریں حالان گیر بھی زبان بھی آتی ہے کچھ نحف بھی جانتے ہیں کچھ سر بھی جانتے ہیں کچھ بلاغت بھی جانتے ہیں کچھ بدی بھی جانتے ہیں کچھ بیان بھی جانتے ہیں کچھ معانی بھی جانتے ہیں ابھی کچھ پلے نہیں پڑھا اور ستر زندگی کی بہاریں دیکھ چکے ہیں اور پاؤں لٹکا ہوئے قبر میں بیٹھے ہیں جگر لیکن ابھی کچھ ہاتھ نہیں آیا تو قرآن مشکل کلام ہے اتنا آسان نہیں ہے اچھا اس کے برخلاف احادیث آسان ہوتی ہیں احدیث آسان ہوتی ہیں قرآن مشکل ہے اس لئے قرآن کے بارے میں کیا گیا قولا سقیلا قرآن کو یہ سقیل کلام ہے یہ قولا سقیل ہے اس لئے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے تئیس سال کے عرصے میں نازل کیا گیا اور اللہ چاہتا تو انہوں ہر گھر کے اوپر ایک قرآن نازل کر دیتا آپ کے پاس آپ کے پاس آجا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تاکہ آسان کر کے اس کو سمجھائے لِتُبَيِّنَا لِنَّاسِ مَا اُنزِلَائِ اِلَيْهِ طبعین کس کی ذمہ داری ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو کھولنا اس کو سمجھانا اس لئے تربیت میں یاد رکھئے سب سے بہترین مربی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اس نقطے کو سمجھ لیجئے اچھا اس میں آپ لوگوں کو جو مشورہ میں دیتا ہوں آپ کے پاس احادیث کے مجمع ہونے چاہئے ابھی میں آفریقہ گیا تھا تو لوگوں نے مجھے تحفے دی اور ہر ایک کو دیکھا تو کوئی ایتر دے رہا ہے کوئی سپریے دے رہا ہے فلان دے رہا ہے فلان برینڈ کا میں نے کہا خدا کے بندے تم میں کوئی رجول رشید نہیں ہے یہ کیا تحفے دے رہے ہو تم مجھے خوش بگئے کوئی کتاب دینے والا نہیں ہے تم میں کتاب سے کوئی محبت نہیں ہے تمہارے گھروں میں میں نے کتابیں نہیں دیکھی تمہارے گھروں میں لیبریری نہیں دیکھی میں آپ لوگوں بھی یہ کہتا ہوں اپنے گھر میں لیبریری ہونے چاہیے اگر آپ کے گھر میں لیبریری نہیں ہے تو آپ کا گھر ایک مردہ خانہ ہے وہاں علم نہیں ہے اگر آپ کے گھر میں احادیث کا مجموعہ نہیں ہے تو آپ کے ہاں تربیت کا سامان موجود نہیں ہے اچھا دی میں ایک بار بڑی اہم بتاتا ہوں بچوں کو ماریے مت ہلکی سزا دے سکتے ہیں دیکھیں زیادہ سے زیادہ آپ جو کر سکتے ہیں کان پکڑی گوش مالی جس کو کہتے ہیں گوش مالی اس سے زیادہ کی آپ کو زیادت دیں اور سب سے بری جو مار ہوتی ہے وہ خبیص مولوی کی ہوتی ہے اللہ بچائے مولوی کی مار سے بچائے اللہ تعالی میں مسجدوں میں جاتا ہوں میرا خون کھالتا ہے جب بچوں دیکھتا ہوں جب ان کو مارتے ہیں ان کی تثلیل کرتے ہیں بچوں کی ایسے مارتے ہیں جیسے کوئی فلموں میں آپ ہوتے ہیں اگر فلموں کے منظر دیکھنا چاہتے ہیں تو مسجدوں میں مدر سمجھ جا کے دیکھیں میں نے دیکھنے jako وحشیانہ جن کو سزائیں کہتے ہیں وہ مولوی کی سزائیں وحشیانہ ہوتی ہیں تو بچوں کو بلکل نہ ماریے آپ پیار سے بات کیجئے گلے لگائیے بچوں کو بوسا دیجئے چمٹائیے اپنے آپ سے ان کو ہاں سزا کا مطلب کیا ہے ہلکی سزا یہ مولوی بڑا تیز ہوتا ہے قرآن نے نہیں کہا وَدْرِبُوْهُنَّ قرآن تو کہتا ہے کہ بیوی کو مارو وہ کیوں نہیں بتاتے پھر کہ فَتَّقِ الْوَجِ ہلکی مارو اس سے کیا مراد ہے بیوی کو مارو مِسْوَاق کی مار مِسْوَاق کی مار ایسی یوں کر دی یہ نہیں ہے کوڑے لے کے بیوی کو شروع ہو گئے مارنا شروع کر دی خون نکل رہا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے نشان نہ پڑے چہرے سے بچو چہرے پہ تھپڑ نہیں مار سکتے آپ فَتَّقِ الْوَجِ چہرے سے بچو چہرے کو مارنے سے بچو تو آپ جو ہے اسلام کا ایک آپ کوپی کس کی کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے نمونہ کون ہے ہمارے لئے مثال کون ہے وہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهِ وَالْيَوْمَ الْعَقِمِ مَذَكَرَ اللَّهِ کَسِیرَا اچھا جی اب ذرا دیکھیں حفظ کے بارے میں میں نے بتایا تھا نا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتقال ہوا تو حضرت حسن کی عمر تقریباً ساڑھے سات سال تھے اور یہ حدیث آئی ہے حفظ تُمِ الرَّسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن بن علی سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ الفاظ یاد کر لی اب سات سال کا بچہ ہے ساڑھے سات سال کا بچہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حدیث یاد دلا دی کیا حدیث ہے اِذَا الْاَمْتَسْتَحِ فَسْنَ مَا شَيْقِ اِذَا الْاَمْتَسْتَحِ فَسْنَ مَا شَيْقِ جب شرم یہ اٹھ جائے تو جو چاہے کرو سات سال کے بچے کو یہ حدیث زبانی یاد دلا دی جو اہل زبان ہے کہ بیٹا شرم شرم بہت بڑی چیز ہے شرم بہت بڑی چیز ہے اگر شرم قتم ہو جائے پھر جو چاہے کرے ننگا پھیرے جو چاہے کرے سگرٹ پھیرے لڑکی کے گلے میں ہاتھ ڈال کے پھرے جو چاہے کرے گالی دے شرم قتم ہو گئی نا شرم بہت بڑی چیز ہے اَلْحَيَعُ مِنِ الْاِيمَانِ اَلْحَيَعُ مِنِ الْاِيمَانِ اچھا جی اب ایک اور بات جو ہے بچوں کو بتائیے کہ بیٹا تعصب نہ ہو اچھا یہ کالا ہے یہ گورا ہے یہ برہمن ہے یہ شدر ہے یہ اونچی ذات کا ہے یہ سید زادہ ہے اور یہ انساری ہے یہ جلاہا ہے یہ ساملہ ہے کوئی نہیں بیٹا سب اللہ کے نزدیک برابر ہیں سب اللہ کے بندے ہیں سب آدم کے اولاد ہیں اللہ کے نزدیک بڑا وہ ہے جو زیادہ ڈڑتا ہے اِنَّا اَكْرَمَكُمْ اِنَّا اللَّهِ اَتْقَاتُمْ اچھا بچے یہ تعصب ماں باپ میں ہوتا ہے وہ بچوں میں بھی ہوتا ہے اب اگر وہ یو پی والا ہے میسال کے طور پر وہ کہتا ہے بیہاری وہ سیکنڈ کلاس ہے چھوڑ یار بیہاری ہیدرابادی ہوتے ہیں وہ مدرسیوں کو انفریئر سمجھتے ہیں ہم جب چھوٹے تھے تو ہمیں دمارے دماغ میں یہی بات ڈال دیتی کہ مدرسی آرے چھوڑے بیکار لوگ وہ سیکنڈ کلاس لوگ ہوتے ہیں تو یہ تعصبات سے یہ سید ہیں یہ فلان ہیں یہ فلان بادشاہوں کا خاندان ہیں نوابوں کا خاندان ہیں یہ جلاہیں ہیں یہ چھوٹی ذات کے ہیں کالے ہیں یہ ساؤلے ہیں ان سے آپ کو آزاد ہونا ہے بچوں کہیں بیٹا انسانوں میں تفریق مت کرو ابھی وہ بچی نے بڑا خصورت ترانہ پڑا نا تو تقزیب کے ہم مٹانے والے ہیں اور تفریق مٹانے والے ہیں تفریق مٹانے والے ہیں کہ آپ کہیں اچھا کلام سا دیکھئے تو اچھا اسی طرح سن لیجئے خاندان کے اندر آپ کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بیٹے کو کہتے ہیں وہ تمہاری امہ کا خاندان ہے نا وہ اس وجہ سے ہے ساری بیماری میرا خاندان تمہارا ددیال بہت اچھا ہے ننیال بہت برا ہے دیکھیں آپ کو قرآن مجید میں بھی آپ دیکھیں گے وہ یوسف علیہ السلام کی والدہ جو تھی ان سے ایک اور بیٹا تھا بینی امین تو حضرت یوسف وہاں کے وادشاہ ہو گئے تو انہوں نے دس بھائیوں سے کہا وہ میرا جو سگا بھائی ہے نا بینی امین اس کو لے کے آنا خیر اس کو وہاں روک لیتے ہیں اور اس پر ایک تدویر کرتے ہیں کہ وہ اس نے پیالہ چھوڑا لیا تو بھائی کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اس نے چوری کی ہے بینی امین نے پیالے کی تو اس میں تاجب کی کیا بات ہے اس کا بڑا بھائی جو یوسف تھا نا وہ بھی ایسے ہی تھا چور وہ یوسف کے سامنے کہہ رہے ہیں حضرت یوسف کے سامنے دس بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ چھوڑے بھائی نے چوری کیا مطلب ہے اس کا بتائیے کیا مطلب اس کا اس نے چوری کی ہے تو تاجب کی کی بات ہے اس کا بڑا بھائی یوسف تھا نا اس نے بہت بھی چور تھا کیا مطلب اس کا نہیں نہیں اصل میں ان کی ماں غلط ہے ہماری ماں جو ہے وہ اچھی ہے اس کی دونوں کی ماں جو ہے وہ اس کیا فیر سے آئے یہ کیا ہے یہ تاثبات ہیں تو آپ بچے کے دماغ میں یہ کہیے کہ بیٹا یہ بات نہیں ہوتی سب اللہ کے بندے ہیں کیا بتا ہم سے وہ بہتر ہو تو یہ بچوں کو حسد سے اور تاثبات سے خاندانی برادری کے یہ تاثبات سے آپ بچائیے ٹھیک ٹھیک اچھا جی ایک اور بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ بچہ جب بلوغت میں داخل ہوتا ہے تو اس کے دکٹ صاحب کسی دن آپ کو سمجھائیں گے میں جب میں نہیں رہوں گا تو اس کے اندر ہارمونل چینجز آتے ہیں اندر فیزیولوجیکل تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں اچھا اس میں ہوتا یہ ہے بغاوت پیدا ہوتی ہے اور یہ اسی لئے ٹین ایج جسے کہتے ہیں تیرہ سال سے اننیس سال کے عمر بڑی خطرناک ہوتی ہے باغی ہوتا ہے وہ باپ کا ماں کا اور تہذیب کا اور اقدار کا ایک دم بغاوت پیدا ہو جاتی ہے اندر کی دنیا بدلتی ہے اس کی اس میں بچے کو اپنے ساتھ لے کے چلنا یہ بڑی اہم بات ہوتی ہے بلوغت اچھا اس وقت ان کو خاص تربیت کی ضرورت ہوتی ہے اچھا اس وقت جیسے مثال کے طور پر حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ حضرت علی جو ہے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے تیس سال بڑے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب چالیس سال کے تھے حضرت علی دس سال کے تھے تیس سال بڑے تھے اور چشازات بھائی بھی تھے پالا پوسا تھا بڑا کیا تھا تو حضرت علی کو شرم آئی کہ میں کیسے پوچھوں اور انہوں نے اپنی دوست مقداد بن اسود سے کہا کہ تم پوچھو اچھا ان کو وہ مسیح بہت آتی تھی کسیر المزاد ہے وہ تو وہ پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا تو یہ پیوبرٹی کے جو مسائل ہوتے ہیں اس میں جو یہ تیرہ سال چودہ سال پندرہ سال سولہ سترہ سال کے بچوں کے سپیشل کورسز کی بڑی ضرورت ہوتی ہے اس میں لڑکیں بھٹک جاتے ہیں اس میں سارے احکام بتانے کی ضرورت ہوتی ہیں اسی طرح میں بتاؤں لوگ پانچ پانچ بچوں کی ماں بن جاتی ہیں ان کو حیظ اور استحادے کا فرق معلوم نہیں ہوتا کب نماز پڑھنا ہے کب نماز نہیں پڑھنا ہے نہیں پتا ہوتا تو یہ سب کیا ہے اہل علم کی صحبت ضروری ہے تو لڑکی کو بھی چب وہ دس سال کی ہو جائے بالغ ہو جائے گیارہ سال میں بارہ سال میں مومن لڑکیاں بالغ ہو جاتی ہیں تو بازابتہ ان کو اس ایج کی لڑکیوں کو جمع کیا جائے ان کی تربیت دی جائے ان کو ضرورت کے اور غسل کے اور غسو کے یہ سارے مسائل ان کو بتائے جائیں تو یہ اس میں پھر خود آپ بتانے سے احتراز کریں کسی اپنے دوست کی یا کسی دوست کی بیوی کی یا کسی اور صاحب علم کی ڈیوٹی لگا دیں کہ آپ یہ فریضہ انجام دیں اچھا جی اب ایک اور بات ہے جو بڑی اہم ہے کہ اللہ کی یاد کو بچے کے دل میں پیدا کرنا دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص اللہ کو یاد کرتا ہے اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتا اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک زندہ آدمی ہے اور ایک مردہ آدمی کمصر الحی والمیت جو اللہ کو یاد کر رہا ہے وہ زندہ ہے جو اللہ کو بھول چکا ہے وہ مردہ ہے چلتے پھرتے اللہ کو یاد کرنا گاڑی چلاتے ہوئے اللہ کو یاد کر رہا ہے سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ الحمدللہ اللہ هو اکبر لا الہی الاللہ استغفراللہ مسجد جا رہے ہیں بچوں کو اس کی تربیت دیجئے بیوی کی اس کو ترجبیت دیجئے ہر وقت اللہ کا ذکر زبان پر ہو الحمدللہ کو سبحان اللہ بسم اللہ تو یہ کھانے کے عداب گاڑی میں بیٹنے کی کیا دعا ہے سفر کی کیا دعا ہے کھانا ختم کرنے کے بعد کیا کہیں گے آپ تو پینے کی کیا عداب ہے اچھا لوگ دیکھا پانچ پانچ سال پانچ پانچ بچے ہو گئے ان کو پچاس سال عمر ہو گئی لیفٹ ہینڈ سے بائیں ہاتھ سے پانی پی رہی ہیں اور بائیں ہاتھ سے بوڈی کھا رہے ہیں اللہ ماں ہیں اللہ ماں ہیں دہر ہیں الامان و الحفیظ ہیں تو یہ یہ سب کیا ہے یہ تربیت کا فقدان ہے یعنی سنت اچھا اسی طرح سن لیجئے پینچے جو ہے وہ ٹکھنے سے نیچے لٹکے ہوئے ہیں حالانکہ نوے کے قریب حدیثیں ہیں کہ ٹکھنے سے نیچے اگر لباس ہو تو پاؤں آگ میں ہوں گے ایک نہیں دو نہیں نوے سے زیادہ حدیثیں اس بارے میں موجود ہیں مختلف حسنات سے آئی ہیں یہ حدیثیں تو آخر میں جو بات میں کہنا چاہتا ہوں بڑوں کا عدب اور احترام سکھانا بیٹا یہ بڑا بھائی ہے یہ بڑی بہن ہے اس کو آپ ہی کہنا ہے اچھا اور اور بڑوں کا احترام نہ کریں وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے اور اولاد میں اولاد میں برابری بہت ضروری ہے اے دلو بین اولادکم اے دلو بین اولادکم اولاد میں برابری کرو تو جو چیز آپ دے رہے ہیں ایک کو دے رہے ہیں کسی کوئی بچہ یہ محسوس نہ کرے کہ مجھے نظرانداز کیا جا رہا ہے تفصیل کا مقا نہیں ہے تو یہ چند ایک گزارشات تھی اچھا اب آخری بات اور سن لیجئے کہ شادی ہونے کے بعد یہ نے سمجھے کہ بھائی اب تو بڑے ہوگے میں نے جو پڑھانا تھا پڑھا دیا سکھانا تھا سکھا دیا تم جاؤ تمہاری دوزخ جنت میرا تم سے کوئی تعلق نہیں نہیں یقین کیجئے میرا بیٹا جو بڑا بیٹا ہے اس کی عمر ہے 43 years 43 years میں آج بھی اس کو فون کرتا ہوں پوچھتا ہوں نمازیں پانچ وقت وقت پہ ہو رہے ہیں یا دیر سے پڑھ رہے ہیں قضا تو نہیں ہو رہی ہے میں بیوی کے بارے میں پوچھتا ہوں وہ ٹھیک نماز پڑھ رہی ہے بچے نماز ٹھیک پڑھ رہے ہیں دامازوں سے پوچھتا ہوں بیٹیوں سے پوچھتا ہوں نوازوں سے پوچھتا ہوں پوتوں پوتھیوں سے پوچھتا ہوں تو یہ نہ سمجھئے کہ یہ ہماری سمداری صرف بچپن کی ہے بلکہ میں نے کہا سے شروع کیا تھا کہ پیٹ میں جب حمل ہے وہاں سے آپ سوچتے ہیں اگلی نسل کے بارے میں اور کب تک جب تک کہ آخری سانس تک اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو اللہ نے قرآن مجید میں دعا سکھائی ہے ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریعتنا قرر تعاین وجعلنا للمتقین امام الا ہماری بیویوں اور ہمارے شوہروں اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی کھندک بنا دے اور انہیں متقین کا امام بنا دے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ خیر یہ تھے جناب حضرت خلی صاحب جن سے آپ اولاد کے تربیت کے کیا کیا ہمیں جو ہے ہربا عزمانہ ہے اس پر گفتگو کر رہے تھے دس منٹ کا وقت ہم دیں گے سوال جواب کے لئے کسی کے ذہن میں کوئی سوال اگر آیا ہو تو آپ لوگ حضرت سے سوال پوچھ سکتے ہیں سوالات خواتینی کے طرف سے بھی آ سکتا ہے اور سوالات اگر نہیں ہیں اس کا مطلب ماشاءاللہ سب لوگوں نے تمام باتیں سمجھ لی ہیں الحمدللہ اور اگر کسی کے ذہن میں کچھ تشنگی رہ گئی ہو تو وہ سوال کر سکتے ہیں میرے پیارے بھائی نماز کا لباس کے فولڈ کرنے سے کوئی تعلق نہیں تو بعض لوگ کرتے یہ ہیں کہ ویسے لمبے شلوار اور لمبے پجاما اور لمبے پینٹ نماز کے وقت وہ اوپر کر لیتے ہیں پھر نماز ختم ہی نیچے کر لیتے ہیں تو یہ چار سو بیسی ہے یہ تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے ہر وقت ہر وقت لباس ٹکھنے سے اوپر ہونا چاہیے لباس ڈھیلا ڈھالا ہو اچھا دیکھیں میں ایک اور چیز میں بتا دوں آپ کو اب یہ حرم میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا میں بھی دیکھتا ہوں کہ بعض وقت لوگ بڑے موٹے ہوتے ہیں پینٹ پینٹ کے آتے ہیں اور جب رکو میں جاتے ہیں تو پیچھے سے چاند نظر آ جاتا ہے اب آپ بتائیے کہ لباس تھوڑا سا تنگ نہ ہو ڈھیلا ڈھالا ہو اور سطر پوش ہو یعنی آپ ٹی شرٹ پہنتے ہیں آپ کی بوڈی کا شیپ اگر اس طرح ہے تو لمبا ٹی شرٹ پہنیں یا لمبا کرتہ پہنیں آپ تو آپ کو خود اپنا خیال کرنا چاہیے خود خیال کرنا چاہیے تو اسی طرح خواتین کا معاملہ ہے خواتین کو بتائیے کہ لڑکیوں کو گلہ بلکل بند ہو بلکل بند ہو اپنی بیٹیوں کو اپنی بہنوں کو بتائیے کہ جو بھی لباس سلویں گلہ بند ہو بلکل قرآن مجید صاف کہتا ہے کہ وَدْرِبْنَ بِقْوْمُرِهِنَّ كَيَ عَلَى جُيُوبِهِنَّ سمجھئے کہ عربی میں اس کو جائب کہتے ہیں گریبان کو عربی میں جائب کہتے ہیں جیوب اس کے اوپر جو ہے جیوب کے پہ چادر ڈال لو تو پٹہ ڈال لو یہ ایک بند ہونا چاہیے تو یہ لباس جو ہے مرد کا ہو یا عورت کا ہو وہ سطر پوش ہو ڈھیلا ڈالا ہو ٹرانسپرنٹ نہ ہو اور مردوں سے مشابہت نہ ہو عورتوں سے مشابہت تو نماز سے اس کا کوئی تعلق نہیں سوال دہتے ہیں اسلامی ممالک کے معاول سے چین کر کے وہاں پر لے گی جائے پڑھانا ان کے حساب سے یہ بہتر رہ گا یا اسلامی بھئی سوال یہ ہے کہ لوگ آج کل یورپ جا رہے ہیں دوسرے ملکوں کو تو اسلامی ممالک سے وہاں جانا صحیح ہے یا نہیں دیکھئے میں اکیس سال کا تھا جب امریکہ گیا تو ظاہر ہے کہ میں تو کینیڈا کے شہری ہوں آپ کو پتائیے جسیم بھائی نے بتایا اور ساری دنیا تقریباً پورا یورپ میں چھان مار چکا ہوں امریکہ کلیڈا میں چھان مار چکا ہوں اور آسٹریلیا بھی میں گیا تھا ساری دنیا دیکھ چکے ہیں آفریقہ اور جاپان غیرہ سارا بات دراصل یہ ہے کہ آپ اسلام کے لئے کتنی محنت کر رہے ہیں آپ کی بیوی کتنی کر رہی ہے آپ کے بچے کتنے کر رہے ہیں میں ایسے لوگ جانتا ہوں آسٹریلیا میں جاپان میں امریکہ میں جو میاں بیوی بچے سب دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں عربی پڑھا رہے ہیں قرآن پڑھا رہے ہیں کالج میں جا رہے ہیں پروفیسر ہیں ابھی میں یونیسٹری آف ویسٹرن آسٹریلیا میں گیا تھا وہاں میں نے ایک خاندان کو دیکھا پروفیسر صاحب دعوت کا کام کریں لٹریچر تقسیم کریں ان کی بیگم جو لٹریچر پڑھا رہی ہیں سوالوں کا جواب دے رہی ہیں ان کا بڑا بیٹا وہاں جو ہے وہ وہاں پریسیڈنٹ آسٹریلیا میں اسٹریلی یونین کا بیٹی پریسیڈنٹ ہے وہ اور وہ سب لٹریچر تقسیم کریں پورا خاندان دعوت کے کام میں لگا ہوا ہے گوروں سے بات چیت کرنا تو اگر لیکن اگر آپ بمبئی میں بیٹھے ہوئے ہیں شاہ روخ خان کے سائے تلے تو وہاں بھی بگڑنے کا بھی امکان ہے سمجھ گئے بات اگر آپ پاکستان میں بیٹھے ہوئے عمران خان کے ساتھ تو سو فیصد آپ بھٹکیں گے آپ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اگر آپ نے اللہ سے یہ وعدہ کر لیا ہے کہ میری زندگی دین کے لئے وقف ہے میں قرآن سیکھوں گا حدیث سیکھوں گا سکھاؤں گا اور میرے بچے یہ سب اللہ کے لئے وقف ہیں تو پھر جہاں بھی جائیں آپ کے لئے آپ سروائیو کریں گے وہاں سروائیو کریں گے لیکن جب ایمان ہی نہیں ہو تو پھر شاید اسلامی میں یا مسلمان ملکوں میں زیادہ نسبتاً زیادہ چانس ہے کہ آپ محفوظ رہیں اور بگڑنے والا سن لیجئے وہ وہاں بھی وہی ہوتا ہے آپ سن لیجئے میں اگلتی وہ میرے بیٹے نے کینیڈا گیا تو اس نے کہا کہ بابا آج ہم نے آپ چلیئے بار بھی کیوں خیر وہاں چار پانچ فیملیس آنے والی ہم چلے گے تو ایک لڑکا جو ہے نوجوان لڑکا وہ آیا یہاں تین چار لڑکی ہیں بیٹی بھی تھی وہ نکر میں ہیں نکر میں اور آکے لڑکیوں کے سامنے یوں ایسے ٹیبل پہ رکھ کے یوں بات کر رہا ہوں میں نے دیکھا تو مجھے بہت غصہ ہے میں نے بیٹے کو بلایا کیا یہ کون بتبین سے لڑکا کہ کیوں تم نے اس کو بلایا یہ تمہارا دوست ہے میرا بیٹا ہنسنے لگا کہنے لگا بابا یہ حافظ قرآن ہے میں نے پھر ایک کالم لکھا تھا شاید آپ لوگ اگر آپ فیس بک دیکھتے ہیں تو میں لکھتا ہوں فیس بک پر تو چڑی میں ملبوس حافظ قرآن یہ انوان کے تحت میں نے پورا ایک کالم لکھا تھا اس پر تو اس کے بعد میرا بیٹا کہنے لگا بابا یہ بلکل دہریہ ہو چکا ہے تو اس کو آپ اس طرح ہینڈل مت کیجئے غصے میں اس کو تو آپ یوں سمجھ کے کہ یہ کافر ہے کافر سے کس طرح بات کرنا ہے اس طرح بات کیجئے پھر آپ گورا سمجھ لیجئے آپ اس کو پھر دیکھتے ہیں اگر آپ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو اپنی طرف کھینچ لیں اس کو تو یہ خدا خدا کو مذہب کو مذہب کو سب چھوڑ چکا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہدایت وہاں سے آتی ہے لیکن اللہ تعالی کی طرح سے آتی ہے لیکن آپ لگے ہوئے ہیں اپنے اس لانگ ایس آپ دعوت میں مشغول ہے اگریسیو ہے نا پھر آپ ڈیفنس آپ کا بہت اچھا ہے وہ کہتے ہیں نا کہ بیسٹ ڈیفنس افنس دعوت میں اگر ہیں آپ بچے ہوئے ہیں آپ کی فیملی جو دعوت میں نہیں ہے وہ پھر چلے گئے اچھا اسی طرح جو فیملیز وہاں یورپ امریکہ میں مسجد سے جڑی بھی نہیں ہیں یہ دور دراز علاقوں میں رہتی ہیں جیسے مثال کے طور پر جیسے ٹیکسٹس ہے وہاں مسلمانوں کے بڑے ادارے ہیں نیو یارک میں تین سو مسجدیں ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹورانٹو میں تین سو مسجدیں ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہر جگہ سکولز یہ وہ مل جائیں گے لیکن اگر آپ ریموٹ ایریا میں وہاں مسجدی نہیں ہے کوئی وہاں جا اگر آپ ہیں دو سو میل دور کسی چھوٹے گاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں پھر آپ کا ایمان پھر اس کو بچانا مشکل ہوتا ہے تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے لیکن یہ مت سمجھئے کہ آپ اگر اسلامی ملک میں ہیں تو یہاں جیسے سعودی عرب میں ہیں تو محفوظ ہے نہیں کوئی محفوظ نہیں ہے یہاں بھی محفوظ نہیں ہے یاد رکھی آپ یعنی میں آپ کو بتاؤں کہ میں آیا تھا یہاں انیس سو نائنٹی سیونٹی سیون میں پہلی دفعہ آیا تھا آج کے لئے میں پھر ایٹی میں میری ملازمت ہو گئی تو ریاد میں میں ٹھہرا ایک ہوتل میں تو کیا اسلامی ہوتل تھی اور وہاں وہ محمد بن عبدالوہاب کی ساری تعلومات اور خانہ کبہ کا پرانہ نقشہ چار نمازیں ہوتی تھی ماہ پہلے ہنفی شاہ وی چار امام ہوتے تھے محمد بن عبدالوہاب نے آگے کیا کیا ایک امام کے پیشے کر دیا سب وہ ساری تصویروں کی نمائش تھی بیس سال کے بعد اسی ہوتل میں ٹھہرا میری آدم کسی کام کے لئے آپ یقین کیجئے جب میں ہوتل کمرہ کھول کے اندر گیا تو کمرہ جو ہے پہلے ٹیلی ویشن چل رہا تھا اور اس پر مادرزاد ننگی فلمیں چل رہی تھی اور اوربیٹ وہ بہرین کی اوربیٹ وہ حوالہ چل رہا تھا معاملہ تو کہنے کے مطلب ہے یہ نہ سمجھئے کہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہاں سو فیصد محفوظ ہیں اب دنیا فاسلیمٹ گئے نا آپ کی موبائل کے اندر اتنی چیزیں ہیں اچھے بھی چیزیں بھی ہیں موبائل کے اندر ساری حدیثیں موجود ہیں آپ کے اندر تو اصل چیز کیا ہے آپ کی صحبت کیا ہے کس دوست کون سے ہیں آپ علماء کی صحبت میں ہے یا نہیں ہے کتابوں کی صحبت میں ہے یا نہیں ہے مسجد کی صحبت میں ہے یا نہیں ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ بمبئی میں رہیں آپ دہلی میں رہیں آپ پٹنا میں رہیں آپ نیو یارک میں رہیں آسٹریلیا میں رہیں آپ ماحول آپ کو بچا سکتا ہے جزاک اللہ خیر اللہ خیر جناب خیلیل الرحمان شہستی صاحب کا جنہوں نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا میں تمام احباب کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے وقت نکالا اور اس مشغول دنیا میں جو ہے اپنے کاموں کو چھوڑ کر کے چھٹی کی رات ہے آج اس کے باوجود آپ لوگ یہاں موجود ہیں میں تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں خواش کر کے میں شاہین بھائی کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اتنا ہمارے بیٹھنے کا انظام کیا اور سارا منیجمنٹ کیا ہے ہمارے جو منیجمنٹ کے ٹیم ہیں جناب ڈاکٹر مصطبا صاحب جناب ڈاکٹر ناصر صاحب شاہین صاحب نے مجھ پر ظلم یہ کیا کہ ستر سال کے بوڑے کو اس کی حیث کھلا دیا ہے اللہ جزاک اللہ خیر شاہین بھائی کا انہوں نے آپ کو جو ہے وہ بوسٹنگ انرجی دیا جس کے وجہ سے جو ہے تنی طویل گفتگی ہو چکی ماشاءاللہ آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اس پروڈرام کا اخترام دعا سے ہوگا اس کے بعد کھانے کا نظام ہے تو آپ لوگ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ کھانا تناول کر کے جائیں انشاءاللہ الرحمن میری موضانہ سے گزارش ہے کہ دعا پر پر اخترام کریں الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علا سید المرسلین وعلا آلہ وصحبہ اجمعین ربنا تقبل منا انکا انتا السمع العلیم و تم علینا انکا انتا الطواب الرحیم ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وین لم تغفر لنا لنکننا من القاسرین ربنا لا تؤاخذنا ان نشینا او وختانا ربنا ولا تحمل علینا اسرن كما حملتہو على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا تاقتلنا به واحفوانا واغفر لنا وارحمنا انتا مولانا فانسرنا على القوم الكافرین اللہم انا نسألوك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اسم اللہم لا تدع لنا زمان الا غفرتك ولا هم فرشت ولا دین الا قدیت ولا مرید الا شفیت ولا حاجت من هوائج الدنیا یا لکرد الا قدیتها یا ارحم الرحمین اللہم احضینا فی من هدیت وعافنا فی من عافیت وتولنا فی من تولیت وبارک لنا فی ما عطیت وقنا شر ما قدیت انک تقضی ولا يغضا عليك انه لا يذل من والیت ولا یعز من عدیت تبارک ربنا وتعالیت نستغفرك ونتوب الیک اللہم اننا نسألوك الہداء والتقاء والعفاف والغناء اللہم انت السلام ومن کا سلام تبارک تیاد الجلال والاکرام شادہ بھائی کے ایک دوست ہیں ان کے والد بہت بیمار ہیں اللہ تعالی انہیں مکمل صحت عطا فرمائے اور ان کا تکلیف دور فرمائے اور ہم سب جو لوگ یہاں شریک محفل ہیں ان کے سارے عائزہ اور اقربہ سب کی حاجات جو جائز ہیں وہ پوری فرمائے اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاعت فرمائے اور جو مرہوم ایمان پر جن کی موت ہوئی ہے ان سب کی مغفرت فرمائے جن کی مغفرت ہو چکی ہے ان کے درجات بلند فرمائے اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے یا اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ فرمائے اور آپ کی پیروی اختیار کرنے کی توفیق اتا فرمائے وَصَلَى اللَّهُ تَعْلَىٰ لَا نَبِيِّنَا مَحَمَّدِ مَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَئِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا رَحْمَ الرَّحِمِ ساتھر بھائی ہمارے جو والنٹیٹس ہیں پلیز فٹا فٹ جو ہے لوگوں کی خدمت میں لگ جائیں ربانی اٹھئے آمی رو ہے